ہم خدردانوں میں سے ہیں اپنے بزرگوں کی ہم خدر کرتے ہیں الحمدللہ اللہ ہمارے اس خطیبے زمانہ کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے اس امت کو تعدیر مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے ابھی ان کا خطاب جلیل آپ کو سننا ہے میں ان کی اور آپ کے بیچ میں حائل نہیں ہوتا لیکن جب آہی گیا ہوں تو اہلِ بیت کی میں نے شان بیان کی زیادہ نہیں پسکالی جڑ گھنٹا بولا ابھی ایک دس منٹ اولیان اللہ کی شان پر بول کے بات فتم کر لیں دو باتیں بہت اولیوں کے تعلق سے پھر اس کے بعد اپن حضرت کو سنیں گے انشاءاللہ نہیں سنیں گے نا میں کوئی معلوم ہے تمہوں کو جاؤ بلے تو بھی نہیں جاتے چھپ پوچھ رہا وہ تو یاد ہے نا بھوری بچی وہ بات یہ پھر لوگان ڈسٹ اپ کر دیئے بیچ میں ڈسٹ کن کیوں نے رہے گا کنٹیلیو کر لیتے تو جس کو بھی خواہش ہے گوری بچی ہونا انہیں امریکہ کو جا کے شادی کر لیں ناکپور میں بچیاں نکو ڈھونڈو باو ڈھونڈ کے یہاں دماغ خراب مت کرو ہمارے مسلمان بچیوں کے جو ہے ذہن خراب کر کے ان کی آخرت کو برباد نکو کرو آپ جاؤ امریکہ کو جا کے کرو ڈھونڈن کو جاؤ ڈھونڈ کو جاؤ ڈھونڈ گیا بیان کر رہے ہیں وہاں اتنے گورے لوگاں اتنے گورے لوگاں آلو کو دیکھ رہا تھا اس کو دیکھ رہا تھا جرمنی گیا بیان کر رہے ہیں تو وہاں بھی گورے بیرنجیم گیا تو گورے میں بھی بولا ہے اللہ تھوڑے انڈیا میں دار دے تاکہ ہمارے نوجوان کم سے کم بھٹے ور نہیں ہوتے تھے گوری بچی ہونا یہ آرزو میں پورا جنازہ نکال دے رہے امت کا ملت کی بیٹھیوں کا تماشا بانایا جا رہا ہے نوجوان امت کرو ایسا تم سولے ہو تم کو گوری کان سے میری اچھا اور ایک گمک کی بات یہ ہے وہ گوری بچی دھونے کون جاری کالی بھین جاری ہاں میں کو سمجھ میں آگیا تم لوگ کے دل کو لگ گئی تم لوگ آگو رہے ہمارے گھر کی بات مولانا کو کئیسا مانو مسئلے کو سمجھو نوجوان کالی باجی جارے کالی آپا جارے ہمارے کو کوری بھاوہ چھونا دیوانے باتا نبکو کرو بھائچان سلیے تو تمہا کو چھوڑ دیں گے ہوا لگ مصیبت انہوں کو لیں گے ان کے بھائی کو گوری ہونا تو مائی کالی کائی کو سوچ لیے تو ٹینشن پیدا ہوگا گوری بچی کے چکر میں بچیوں پہ الزام مت لگاؤ بچیوں میں آیت مت دیکھو کسی کی بھی بیٹی اس کے باپ کے گھر تو پیدا ہوئی مگر اس کے رنگ روپ کا دینے والا خدا ہے اس کے حسن و جمال کا دینے والا خدا ہے اس کے بال اور اس کی خد کا دینے والا خدا ہے آپ کسی کے خد کا نقص نکال رہے ہیں تو یہ باپ اور بیٹی کا نقص نہیں ہے آپ خدا کی خدرت میں نقص نکال رہے ہیں ایسے کام مت کرو الوکتہ آپ سولے ہیں آپ سولی بچی کو پسند کرو اب ایک صاحب کو مولانا میں گوری ہے ہمارے پاس آلڑی تو یہ گارڈ کسٹ ہے سبات کے رکھ لو سمجھ میں آگئی نا چلو اب چلتے ہیں مدرگوں کی بارگاہ میں مگر ایک بات ارس کر دیتا ہوں کیونکہ حضرت خبلہ بیٹھے ہیں ایک بات صرف ایک بات میری آپ سے گزارش ہے اللہ کے واسطے امیر بنو امیر تم غریب نکو بنو غریب بنے تو دو اچ کامہ کر سکتے نماز پڑھنا روزہ رکھنا غریب کسرا کام نہیں کر سکتا غریب زکاة نہیں دے سکتا غریب حج کو نہیں جا سکتا غریب عمرہ نہیں کر سکتا غریب مسجد نہیں بنا سکتا غریب مدرسے کو تعبود نہیں کر سکتا غریب اپنے ماں باپ کو حج نہیں کرا سکتا غریب اپنی بیوی کا علاج اچھے دوا خانے میں نہیں کرا سکتا غریب اپنے بچوں کو ہائی کونیفیکیشن نہیں دے سکتا غریب اپنے بچوں کے اچھی اچھی صلاحیت یا ہونے کے باوجود بھی اچھے اسکول میں ایڈیوشن نہیں کروا سکتا غریب کچھ بھی نہیں کر سکتا خالی آٹو چالا لینا سگرٹہ پھوک لینا گھس لینا من میں دالا غریب کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ غریب مت بنو آپ غریب بولو بولو دیکھو رسول اللہ غریبی کو پسند کرے مگر غریب بنو نہیں بولے درہ زور سے غریب بنو نہیں بولے کیوں نہیں بولے کیونکہ رسول اللہ جانتے تھے خربت میں انسان کا خاتمہ خراب ہونے کے چانسے سے غربت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے غربت انسان کو گناہ میں دلدل میں پھسا جاتی ہے غربت انسان کو ضرور اور سوا کر دیتی ہے غربت انسان کو بیرزر کر دیتی ہے اس لیے رسول اللہ نے امت کو خریب بنو نہیں کہا بلکہ ایک روایت میں پیارے مصطفیٰ نے کہا تم اتنا ضرور کماؤ تمہارے بعد تمہاری اولاد کسی کی مہتاج نہ رہے تمہارے بعد تمہاری اولاد ذرا دور سے بولو کسی مہتاج ہے اللہ تعالیٰ قرآن پانک میں فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ یہ کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اللہ ماں صاحب وہی سبھ کچھ ہے جو کچھ وہ کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے یعنی کہ آپ اگر محنت کریں گے تو آپ کو محنت کا عجر ملے گا آپ کو پھل ملے گا بارہ بارہ بجے تک اٹھنے والوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا رات میں دو دو بجے تک جاگنے والوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا ٹھین تھا ہسی مزاق دل لگی چچورہ پناہ سگریٹ بھٹکے زردے کھانے والوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا محنت کرنے والوں کے لئے دنیا ہے اور ہمارے پاس محنت کرنے والے بھوت کم ہو گئے چپتروں پہ بیٹھنے والے بھوت ملیں گے ہوٹلوں میں ٹیم پس کرنے والے بھوت ملیں گے آوارگی کرنے والے بھوت ملیں گے لیکن خدمت کرنے والے محنت کرنے والے کوشش کرنے والے آگے بڑھنے والے آگے بڑھ کے اچھی ماں باپ کی خدمت کرنے والے حج کرنے والے عمرہ کرنے والے زکاة دینے والے صدقات دینے والے خوم کی خدمت کرنے والے مسجدیں بنانے والے مدرسے چلانے والے اپنے ذاتی مصرف سے امت کی خدمت کرنے والے بہت کم ملیں گے کیونکہ ہمارے اندر محنت کا جذبہ ختم ہو گیا ہمارے اندر کوششیں کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا آج ہم ظلت اور رسوائی کے دروازے پر پڑے ہیں غریبی ہمارا مخدر بن چکی ہے مفلیسی مہتاجی ہمارے خدم چھوپ رہی ہے اس کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر ظلیر و خواب شرمندہ شرم سار ہو رہے ہیں خدا رائے میرے پیارے بھائیوں اللہ اس کے رسول کا باشتہ یہ غریبی کو دولو آگے ملو محنت کرو کوششیں کرو پیسہ کماؤ دنیا میں اچھی زندگی گزارو ماباک کو اچھے پریویٹ ہسپوٹل میں علاج کراؤ آئے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو بتاؤ اپنی بیوی کا علاج اچھے زبان مالے میں کراؤ اپنی اولاد کو اچھے سکول میں پڑاؤ زندگی میں ایک بار ہی سکھی حج کرو اپنی بیوی اپنے بچوں کو حج کراؤ عمرہ کرو اپنے ماباک کو عمرہ کراؤ ارے اچھے بانو میرے بھائی کمزور کمزرف مد بڑھو نادان مد بڑھو آگے بڑھو تم مسلمان ہو تم رحمت اللہ علیہ کی امت ہو تم نادانیہ کرنے بے وخشی کرنے پیرا نہیں ہوئے تم خون کے ایمان بن کر تعمیر امت کے لئے پیرا ہوئے ہو آگے بڑھو نوجوانوں گوشش کرو دنیا تمہارے خدموں کے لیچے ہے دنیا تمہارے خدموں کے لیچے ہے خالی تم دانے دیتے رہ گئے چائی والا پرائی مریسٹر بن گیا چائی والا پرائی مریسٹر بن گیا چھانو دینے والا چیز مریسٹر بن گیا تم تانے دینے والے بن گئے چائی پیچ کے چھانو مار کے چیز مریسٹر پرائی مریسٹر بن سکتا ہے تو تم مسلمان ہوگا مصطفیٰ کے امتی ہوگا تمہیں اچھی زندگی کیوں نہیں گدا سکتے کیوں نہیں گدا سکتے کیوں مخروض بڑھ کے زندگی گدا رہے ہو کیوں یقیم کیوں مسکین مند کے یسیر مند کے زندگی گزار رہے ہو کیوں فکاریوں کی طرح زندگی گزار رہے ہو چھوڑو ایفاد آؤ مصطفیٰ کی تعلیمات پر عمل کرو تم مسلمان ہو اپنے مخام کو پہچانو اے تم ہندوستانی ہو تمہیں معلومانا چاہیے یہ جو تاجمیل تھا ہے کسی کے بات نے نہیں بنایا یہ ایک مسلمان نے بنایا ہے یہ جو صدو منار کھنا ہے یہ کسی کے ابا جان نے نہیں بنایا یہ ایک مسلمان نے بنایا ہے یہ جو چار منار کھنا ہے کسی کے بات میں نہیں بنایا یہ مسلمان نے بنایا ہے ہندوستان کی اس سبت و اصبر کا چھنگا جس لان خلے سے لہب آیا جاتا ہے وہ لان خلہ کسی مائی کا لانے نہیں بنایا میرے مصطفیٰ کی امتی نے بنایا کیا ہی چھتا ہے یہ بار کھنا pzwん جمھا já کسی مائی کا لانتواجا کسی مائی کا لانے کورا